ابھی تک ہم نے انڈرسٹرینڈ کیا کہ نہ صرف گوگل بلکہ ہمیں بھی یوزر اسپیرینس کو دھیان میں رکھنا ہے اور جتنا ہمارا یوزر خوش ہوگا اتنی ہماری لیے ایسیو بھی آسان ہوگی اور جب ہم ویلیو پروائیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں کانٹینٹ میں ہم نے پیجیز کی تو بات کر لی لیکن بہت سارا ایسا کانٹینٹ ہے جو پیجیز میں اجلسٹ نہیں ہو سکتا تو بلوگز اصل میں ہمیں وہاں ہیلپ کرتے ہیں جہاں پر ہمیں باقی پیجیز ہیلپ نہیں کر پاتے تو فر ایسیمپل بلوگز کیا ہے بلوگز is like an article کہ آپ کوئی بھی article لکھ سکتے ہیں کسی بھی topic کے اوپر اور وہ ایک بلوگ کے تحت یعنی کہ ایک ویب لوگ جو کہ ڈائری بھی کہلاتی ہے وہ ایک ڈائری کے تحت ایک article publish آپ کی ویب سیٹ پہ ہو جاتا ہے اس میں technically زیادہ difference نہیں ہے ایک static page اور ایک بلوگ میں بس یہ main difference ہے کہ static page میں لوگ expect نہیں کرتے کہ یہاں کوئی change ہوگا آپ نے home page بنایا وہ home page ویسا ہی رہتا ہے آپ کی service کا page بھی ویسا ہی رہتا ہے لیکن اگر آپ ایک article لکھیں گے تو اس میں آپ کے بعد گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس میں comments add کروا لیں بطلب کہ لوگ جاتے ہیں تو اس میں comment add کر سکتے ہیں pages پہ یہ نہیں ہوتا اور آپ blogs ایک نہیں بلکہ بار بار آپ لکھ سکتے ہیں تو pages ایک جگہ پہ fix رہتے ہیں blogs آپ کے update ہوتے رہتے ہیں اور نئے blog آپ کو نئے نئے blog page پہ نظر آتے رہتے ہیں سو ہر article ایک page ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر اس کی جو features ہیں وہ different ہو سکتے ہیں میری نظر میں blogs سب سے زیادہ helpful رہتے ہیں آپ کو value create کرنے میں جو ہم نے inbound کی بات کی جو ہم نے day share marketing کے bigger scope کی بات کی اصل میں blogs ہی وہ چیز ہیں جو ہمیں اس level تک لے کے جاتے ہیں ہم نے جب keyword research کا ذکر کیا ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ ہمیں google سینکڑوں کی تعداد میں keyword نکال کے دے دیتا ہے اور یہ وہ keywords ہیں جو لوگ search کرتے ہیں یہ کئی اور سے نہیں آتے یہ google خود سے نہیں نکالتا اکثر لوگ یہ keywords search کرتے ہیں اور وہ data google save کرتا ہے اور وہی data google دکھاتا ہے سو گویا کہ یہ سینکڑوں searches جو ہیں وہ لوگوں کی طرف سے searches ہیں وہ ان میں کوئی بہت زیادہ search ہوتی ہیں کوئی بہت کام ہوتی ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے زیادہ search ہونے والے keywords اور جو relevant keywords ہیں ان کا group بناتے ہیں ان کو page کے ساتھ assign کر لیتے ہیں لیکن ہم جو باقی keywords ہیں ان کو بھی ہم utilize کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس پہ بھی ہم ranking لے سکیں اور اس پہ بھی مارا کوئی نہ کوئی page بن جائے میں example دیتا ہوں آپ کو mobile phones کی جب ہم نے mobile phone کی keyword research کی تو اس میں ہمیں پتا یہ چلا کہ لوگ smartphone prices یا mobile phone prices یا mobile phone prices in Pakistan ایسے keywords use کر رہے ہیں اب یہ ایسے keywords ہیں جن کے اوپر میں pages بنا سکتا تھا پھر ہم نے اس کو pages بنا کر اس کو ویسے pages کے اوپر ان keywords کو optimize کر دیا ان کو group کر دیا تاکہ وہ صرف انہی keywords کے اوپر وہی pages optimize رہیں لیکن اگر آپ scroll down کر کے نیچے آپ نے دیکھا ہو اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں بہت سارے ایسے بھی تھے جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو phone کون سا چاہیے تو اکثر وہ search کر رہے تھے which phone to buy or the cheapest phone available یا phone prices in lahore یا budget phone prices in lahore اب یہ ایسے keywords ہیں جن کے اوپر میں article لکھ سکتا ہوں اور میں ان لوگوں کو help کر سکتا ہوں کہ بھئی کیسے decision لینا ہے کہ آپ کو کون سا phone چاہیے اب چونکہ وہ میری audience search کر رہی ہے اور مجھے یہ پتا چل گیا کیونکہ میں نے keyword research کی ہے اور اب ہم کیا کریں گے وہ inbound والا element یہاں پر آپ کو سمجھ آئے گی کہ value drive کریں گے ہم وہ value provide کریں گے اپنے content کے through سو آپ نے ایک store تو بنا لیا لیکن آپ پھر کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ہر مہینے ایک post لکھ سکتے ہیں top 10 phones of the month اس پہ آپ کے لیے بڑی آسان ہوگی کیونکہ آپ کے پاس تو content آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ کون سے phone چل رہے ہیں اور کون سے phone نہیں چل رہے ہیں وہ rating کے دہت آپ decide کر سکتے ہیں کہ top 10 phones کون سے ہیں جو آپ اپنے اس کے پر ایک article آپ لکھ سکتے ہیں سو جون جولائی اگرز ہر مہینے کا ایک article publish کریں تو لوگ آپ کو اس بات پر پسند کریں گے کہ بھائی یہ وہ website ہے جو ہر مہینے ہمیں یہ guide کرتی ہے کہ وہ top 10 phones کون سے ہیں سو فور اگزامپل اگر کسی نے نہیں بھی buy کرنا اب ہر مہینے تو کوئی phone buy نہیں کرے گا دیکھیں جب بھی وہ کرے گا وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے اس بلوگ کو آکے پڑے گا کہ بھائی میں دیکھوں کہ اس مہینے کا top 10 میں سے وہ کون سے phones ہیں جو مجھے اچھے لگ رہے ہیں اسی طرح سے آپ اور بھی اپنی content کو diversify کر سکتے ہیں اگر کسی کو اپنا mobile phone خراب ہو گیا ہے یا اس کو ایک certain problem آ رہا ہے تو آپ اس کے پر پورا article دکھ سکتے ہیں کہ how to fix a certain problem وہ problem کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ how to fix your screen error یا how to clean your mobile آپ لوگوں کو guide کر سکتے ہیں کہ اپنا mobile staff کیسے کرنا ہے اب اس کے اوپر ایک page بنانا sense نہیں بنتی لیکن آپ اس کے اوپر ایک article لکھیں گے جب وہ article لوگ پڑھنا چاہیں گے تو اس کے اوپر comments بھی کریں گے اپنے feedback بھی دیں گے اوپر ایک engagement create ہو جاتی ہے اور google بھی اس بات کو پسند کرتا ہے اس میں آپ کے وہ recency اور وہ frequency والے element بھی cover ہوتے ہیں جب بھی آپ article publish کریں گے ہر ہفتے یا ہر دن یا ہر دوسرے دن وہ ایک frequency کے تحت وہ recency رہے گی کیونکہ google کو جب بھی آئے گا اس کو یہ پتا ہوگا کہ آپ ہر روز یعنی کہ ہر regularly آپ content update کر رہے ہیں سو اور frequency میں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ regularly frequently content ڈال رہے ہیں اور وہ لوگوں کو help کر رہے ہیں اور وہ آپ کو rank کرنے بھی مدد کر رہے ہیں اصل میں یہ چیز تو یہاں تک تو بڑی اچھی لگتی ہے problem یہاں پر آتی ہے کہ جب لوگوں کو لکھنا پڑتا ہے آپ writer hire کر سکتے ہیں یا آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں لکھنے کی limitation نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو لکھنے میں یہ problem آتی ہے کہ ہم لکھیں کیا سو میں تو آپ کو 101 ideas بتا سکتا ہوں کہ آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں آپ کو بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی audience کون ہے آپ کی product کیا ہے اور وہ کیا کیا دھونڈری ہوگی آپ کی product کے بارے میں تو آپ اس کو لکھنے شروع کر دیتے ہیں سو فر اگزمپل لکھر ہم اگزمپل دیں موبائل فون سٹور کی تو آپ جیسے میں نے پہلے بتایا ایک list post ڈال سکتے ہیں ہر ہفتے کہ بھائی اس ہفتے کی یا اس مہینے کی کون سے top mobiles ہیں آپ پھر ایک list یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ کون سے budget phones ہیں جو لوگوں کو لینے چاہیے آپ tier بنا دیں کہ high end phones کون سے ہیں low end phones کون سے ہیں اور middle range میں کون سے آتے ہیں پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ salonہ list بنا سکتے ہیں کہ 2018 2019 کون سے phone اچھے ہیں آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں پھر آپ اس میں اور بھی creative ہو سکتے ہیں let's suppose آپ مقابلہ کروا سکتے ہیں کہ جی Samsung vs Apple تو Samsung کے phone کے features کیا ہیں Apple کے phone کے features کیا ہیں آپ compare کریں کیونکہ آپ expert ہیں اپنی انڈسٹری کے لوگ آپ کو پڑھنا پسند کریں گے اور یہی content آپ کو SEO میں ranking بھی دے گا اور آپ کو اپر آنے میں help بھی کرے گا اسی طرح سے آپ کو پاس اور بھی بڑی opportunities ہیں لوگ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو website چلا رہا ہے یہ جو business چلا رہا ہے یہ ہے کون اس کے پیچھے کون سے team بیٹھی ہوئی ہے so آپ کیوں نہ اپنی promotion بھی کریں لوگ پیسے دے کے اخباروں میں اپنی تصویریں چھپواتے ہیں آپ کے بس پوری opportunity ہے کہ آپ مفت میں اپنی website میں اپنی publicity کریں تو آپ ہر اگر آپ کوئی dinner کرتے ہیں team کے ساتھ یا اگر آپ کوئی party کرتے ہیں آپ کوئی trip لے کے جاتے ہیں اس کے بعد blog post لکھیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ بھی انسان ہے اور جو اس business کو چلا رہے ہیں لوگ associate کریں گے آپ سے وہ ان کو اچھا لگے گا اسی طرح سے آپ اپنی team کے interview ڈال سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے وہ کام تو کر رہا ہے پیسے بھی لے رہا ہے آپ سے لیکن ایک dedication ہوتی ہے ایک shock ہوتا ہے جب آپ وہ shock کریں گے لوگوں کو تو basically وہ آپ کے ایک human element نظر آئے گا لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک اچھی team ہے اور یہ اپنے کام کو بڑی سیریز تھی لیتی ہے اور یہ چیز آپ کی audience کو پسند بھی آئے گی اور again google تو اس کو پسند کرے گا ہی کیونکہ ہم ہر اس keyword پہ article لکھتے چلے جا رہے ہیں جو لوگ دونڈ رہے ہیں اور یہ کہ ہم frequency بھی maintain کر رہے ہیں ہم recency بھی maintain کر رہے ہیں اور ایک اچھے content والی website کو google اوپر رنگ کرتا ہے اور آپ کی competitors جو بالکل بھی content نہیں ڈال رہے ہوں گے وہ آج سے ایسا نیسے چلے جائیں گے سو یہ کام چاہے آپ اپنی ویبشت کے لیے کریں چاہے آپ کسی کو as a services sell کریں یا آپ اپنے client کی ویبشت کے لیے کریں it doesn't matter جب آپ SEO کریں گے آپ کو content as a factor لینا ہے اور جتنی زیادہ آپ content publish کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور publish کرنے کے لیے 101 ideas موجود ہیں آپ اور بھی ideas zone سکتے ہیں آپ ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں اس میں بے شمار چیزیں involved ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو references بھی دیں تاکہ آپ کو clarity آجائے کہ کس کس طرح سے آپ ideas بیٹھ کے generate کر سکتے ہیں